عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آدھا 13 فروری 2021 مطابق 30 جماعت اس ثانی کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ میں شائع اہم قبریں اس طرح ہیں تمیلاڈو کے زلا وردو نگر کے اچنکولم گاؤں میں واقع پٹاکہ فیکٹری کے ایک نیجی کارخانے میں جمعہ کو ہوئے دردناک دھما کے حادثے میں اب تک پندرہ افراد کی موت ہو چکی ہے اور آگ میں تیس دیگر افراد کے جھلسنے کی بھی خبر آئی ہے جن میں سے بیشتر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کیمیا مادے کو رکھنے کے دوران رگر سے آگ کا ثانیہ پیش آیا تھا یوپی سننی سنٹرل ورگ بورڈ میں انتخابات کے نوٹفیکشن جاری علاباد ہائی کورٹ نے یوپی سننی سنٹرل ورگ بورڈ کے تیس ستمبر دوہزار بیس کی مدتکار میں توسیع کو منصول کرتے ہوئے اٹھائیس فروری دوہزار اکس تک نئے بورڈ کی تشکیل کا حکم دیا ہے جس کے بعد ورگ بورڈ نے الیکشن کے لئے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق عالمی وبا کرونا کے سبب ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بورڈ کی نئی ٹیم کی تشکیل نہیں ہو پائی تھی اس لئے سننی سنٹرل ورگ بورڈ کے چیئرمین زفر احمد فاروقی کو چھے چھے ماہ کے لئے دو بار ایکسٹینشن دیا گیا تھا اس تعلق سے رسول الدین علامہ زبین نقوی اور دیگر نے علاباد ہائی کورٹ میں ایک درخواہ داخل کی تھی جس پر چیف جسٹس گوون ماثر اور جسٹس ایس ایش شمسی کی بیچ نے کاروائی کرتے ہوئے 28 فروری 2021 تک نئے بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے آج بورڈ کے پنسپل سیکٹریٹری نے انتخابات کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے واضح رہے کہ یوپی سننی سنٹرل ورگ بورڈ میں کل آٹھ اہدو کے لئے الیکشن ہونا ہے ان میں دو سننی فرقے کے پارلیمان دو اسیملی ممبران دو بار کاؤنس اور دو متولی کے ممبران شامل ہیں اس کے بعد حکومت کے جانب سے تین ممبران نامزد کیا جائیں گے اس طرح کل گیارہ ممبران مل کر چیئرمین کا انتخاب کریں گے انتخابات کے لئے گیارہ فروری سے چوبیس فروری تک ووٹر لسٹ تیار کی جائے گی چار مارچ کو پرچہ نامزدگی داخل کیے جائیں گے جبکہ نام واپسی کی تاریخ پانچ اپریل تک رہے گی چھے مارچ کو ووٹنگ اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا غیر معینہ مدت تک چل سکتا ہے کسان آندولن ختم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں مشترکہ کسان محاس کے لیڈر گرنام سے انہیں کہا تھا کہ کسان آندولن اکتوبر تک جاری رہے گا ان کے اس بیان پر بھارتے کسان یونین کے ترجمان راکش ٹکیٹ نے رد عمل ظاہر کیا ہے راکش ٹکیٹ نے جمعہ کو واضح کر دیا ہے کہ آندولن غیر معینہ مدت تک چلے گا انہوں نے کہا کہ اس آندولن کی مدت کو لے کر کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ راکش ٹکیٹ نے کسانوں سے ہر سال احتجاج کرنے کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ دو اکتوبر 2018 کو غازی پور سرحت پر کسانوں پر آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے تھے اور گولیاں ماری گئی تھی ہر سال ہم یہاں غازی پور بورڈر پر پروگرام کریں گے اور یہ اس سال بھی منقب کیا جائے گا اتر پردیش کا بجٹ ہوگا پیپر لیس مرکزی حکومت کے ذریعے پارلیمیٹ میں پیپر لیس بجٹ پیش کرنے کے بعد اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتر پردیش حکومت نے بھی اسمبلی میں پیپر لیس بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ لیا ہے پیپر لیس بجٹ کی تیاریوں کے لیے عراقین اسمبلی کی تین دنوں کی ٹریننگ کا سلسلہ جمعے سے شروع ہو گیا ہے موصول اطلاعات کے مطابق اسمبلی میں پیپر لیس بجٹ کے لیے حکومت سبھی عراقین اسمبلی اور قانون ساز کاؤنسل کے عراقین کو آئی پیٹ فراہم کرے گی آئی پیٹ کے ساتھ بجٹ اجلاس میں شامل ہونے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تینرمول کاؤنس کے راج سبا رکل دنیش ترویدی نے ایوان میں تخریر کرتے کرتے اچانک استیفے کا اعلان کر دیا استیفے کی وجہ انہوں نے مغربی بنگال کی صورتحال کو ٹھرایا اور کہا کہ موجودہ حالت سے وہ انتہائی مایوس ہیں دنیش ترویدی نے راج سبا میں اپنے تخریر کے دوران کہا میری ریاست میں تشدد ہو رہا ہے اس سے مجھے گھٹن ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح سے میری ریاست یعنی مغربی بنگال میں تشدد ہو رہا ہے اور ہم یہاں بس بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بول نہیں سکتے تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنا استیفہ نامہ دے دوں دنیش ترویدی کا راج سبا کے رکنیت سے استیفہ ممتاب انرجی کے لئے زبردر جھٹکہ تصور کیا جا رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ وہ نہ صرف پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں بلکہ ان کی عوام پر اچھی گرفت بھی ہے اب ایسی قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں کہ جلدی دنیش ترویدی بی جی پی کا دامن تھام لیں گے کاؤنیس کے ثابت صدر راہل گاندی نے ہن چین تنازے پر مرکز اور وزیر آزم پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم اپنے دعوے سے پھر گئے جو وہ چین کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے وہ ہندوستانی فوج کی قربانیوں کو ختم کر رہے ہیں اور ہندوستان میں ایسا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی راہل گاندی جمعے کے صبح ایک پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے راہل گاندی نے پارلیمنٹ میں مشغی لردار پر وزیر دفاع رانہ سنگھ کے بیان پر کہا کہ ان کے بیان سے صاف ہو گیا ہے کہ اب ہماری فوج کو فنگر تھری پر رہنا ہوگا جبکہ فنگر فور تک سرزمین ہماری ہے راشتر لوگدل کے سربراہ چودری عجید سنگھ نے کسانوں کو کھلا خط لکھا ہے جس میں مرکز کے نیزری قوانین کے خلاف تحریک کر رہے کسانوں کو متنبع کیا ہے کہ ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے آنے والے دنوں میں کوشش کی جائیں گی اس لیے اپنے دشمنوں کو پہچانے اور ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے چودری عجید سنگھ نے کسانوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹے کا ہر کارکن کسانوں کے ساتھ ہے چودری عجید نے اس کسانوں کو یاد دلائے کہ وضیع برائے سنت کی شکل میں انہوں نے چینی ملوں کے درمیان کی دوری کی حد کو پچیس کلومیٹر سے گھٹا کر پندرہ کلومیٹر کرنے کے لیے منظوری دی تھی تاکہ زیادہ چینی ملوں کو قائم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ آج کسانوں کو دو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف نیزر قوانین کسانوں کو مصیبت کے دہانے پر لے جا رہے ہیں اور دوسری طرف کسانوں کی جمہوری تحریک کو کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اتا پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی سیل کے چیئرمین شہنواز عالم نے کہا ہے کہ اسیمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی اپنی محنت سے میدان میں اترے گی یوپی میں مسلم سماج کانگریس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے یوپی میں اقلیتی سماج جس سمجھ چکا ہے کہ اقلیت شادو اور مایابتی آر ایس ایس کے ساتھ ہے اور اقلیتی سماج کو اب تک صرف ووڈ بینک سمجھا گیا ہے اتا پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان ہمام وحید ایڈوکیٹ اور یوت صد محمد عامل چودری نے لکنوں کے خورم نگر وکاس نگر اپنا بازار میں جا کر لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی قومی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کا پوسٹر پیش کیا اس موقع پر صوبائی کانہ سرجمان ہمام وحید ایڈوکیٹ نے کہا کہ پرینکا گاندھی جی اتا پردیش میں کسانوں مزدوروں اور متاثرین کے لڑائی لڑ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جبدیلی کی حکومت اور اتا پردیش کی حکومت اپنے غروب میں ڈوبی ہوئی ہے وحید اتا پردیش حکومت میں وزیع بڑا اقلیتی بہبود موسیر رضا نے کانگریس پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کسانوں کے نام پر ڈراما کر رہی ہے موسیر رضا نے کہا کہ کانگریس جے جوان جے کسان کا نعرہ بلند کر کے کسانوں کو گمرا کرنا چاہتی ہے وہ بھی پرینکا گاندھی کی قیادت میں جن کے شوہر پر کسانوں کی زمین ہتیانے کا الزام لگا ہوا ہے جہانما خبروں کی پہلی خبر میں مائکروسوف نے دیگر ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھی آسٹریلیا کیس پہل کی پیروی کریں جس میں زور دیا جا رہا ہے کہ خبر رسائداروں کو ان کی آن لائن خبروں کا معافظہ ادا کیا جائے دوسری جانے فیس بک اور گوگل مسلسل اس موقف کی مقالفت کر رہے ہیں مائکروسوف نے گزشتہ ہفتے پیشکش کی تھی کہ اگر گوگل آسٹریلیا میں اپنا سرچ انجن بند کرتا ہے تو مائکروسوف اس خلا کو پرک کر دے گا مائکروسوف کے صدق بیڈ سمیت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی کمپنی آسٹریلیا میں اس مجوزہ قانون سازی کی مکمل حمایت کرتی ہے جو گوگل اور فیس بک کو پابند کرتی ہے کہ وہ میڈیا ادھاروں کو ان کی خبروں کی اپنے نیٹورکس پر اشاعت کے بدلے میں معافظہ ادا کریں چین میں بی بی سی ورلڈ نیوز پر پابندی آئید تفصیل کے مطابق نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلیویزن ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ چین نے برطانیہ کی جانب سے چینی سرکار ٹی وی کا لائسز مصول کرنے کے ایک ہفتے بعد بی بی سی ورلڈ نیوز کی نشریات روک دی ہے خبر ایجنسی رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق چین کے نئے سال کے موقع پر جاری ایک بیان میں انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایک تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چین سے مطالق بی بی سی ورلڈ نیوز کی ریپورٹس قوایت کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں جس میں چین کے قومی مفاد اور قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے سے مطالق خبریں بھی شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ وجوہات کی بنا پر بی بی سی ورلڈ نیوز چین نے غیر ملکی نشریاتی اداروں کے لیے بنائے گی شرائط پر پورا نہیں اترتا اور اگلے سال در شریعت جاری رکھنے کے لیے دیگے درخواست منظور نہیں کی جائے گی امریکہ سے مطالق دو اہم خبروں کی پہلی خبر میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ میانمار کے فوجی انقلاب کے سربراہان پر پابندیا آئید کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ میانمار کی فوج نومبر کے انتخابات میں عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اقتدار سے الگ ہو جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی حکومت میانمار کے فوجی جنرلز کی برمی حکومت کے ایک عرب دولر کے فرص تک غیر مناسب طریقے سے رسائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے جبکہ دوسری خبر کے مطابق امریکی سینٹ میں سابق سل دولر ٹرم کے معاقضے کی کاروائی کے دوران پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرم کے خلاف واضح اور تھوز ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے چھ جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا وہی ڈالر ٹرم سے ناراض رپبلیکن پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے ٹرم مخالف دائیں بازو کی نئی جماعت یا پارٹی کے اندر نئی پارٹی بنانے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے کئی رپبلیکن رہنماؤں کی جانب سے صدارتی انتخابات کے بعد ٹرم کے طرز عمل کو جمہوریت کے منافع قرار دیتے ہوئے ناپسندیدی کا اظہار کیا گیا تھا بتا دے کہ کئی رپبلیکن رہنماؤں کی جانب سے صدارتی انتخابات کے بعد ٹرم کے طرز عمل کو جمہوریت کے منافع قرار دیتے ہوئے ناپسندیدی کا اظہار کیا گیا تھا ایک اور اہم خبر کے مطابق عرب ممالک کے ساتھ دوستی کے سائے میں فلسطینی علاقوں میں سہینیوں کے ناپاک توسعی منصوبے جاری ہیں خصاقتہ سہینی ریاست میں مغبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع بزغاز زی سہینی کولونی میں توسعی کا منصوبہ بنایا ہے منصوبے کے تیز سہینی کولونی میں مزید نو سو مکانات، تجارتی مراکز، شمالی اور مغربی بیت المقدس کے درمیان ریلوے پٹھی بچھائے جانے کا منصوبہ بھی شامل ہے یاد رہے کہ غازب سہینی ٹولے نے بزغاز زی کولونی انیس سو سو سٹھ کے بعد تعمیر کی تھی کولونی کے خیام کے بعد شمال مغربی بیت المقدس کے بہت سے علاقوں کا آپس میں زمین رابطہ کٹ گیا تھا چند ہفتے قبل غازب اسرائیلی حکومت میں اس کولونی میں ایک بڑا پار تعمیر کرنے کے لیے فلسطینی آرازی غزب کرنے کی منظوری دی تھی کتاب شناسی کے زاویے اور حقانی القاسمی عنوان کے تحت پروفیسر مناظر عاشق خرگانوی کی تحریر شائع ہوئی ہے مضمون کی چند سطر ناظرین ملاحظہ فرمائے حقانی القاسمی اردو تنقید کا اہم نام ہے ان کے تنقید کے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ برہمی خفگی اور ضعیف الاتقادی سے کام نہیں لیتے بلکہ دیانتداری سے ذہنی صحت مندی کو تنقید میں بروے کار لاتے ہیں حقانی القاسمی صحافہ سے جڑے رہے ہیں اس لئے بھی کتابوں پر تفسریں کرتے رہے ہیں وہ موضوع کے نتائج پر پہنچ کر روشن پہلو کا انکشاف اپنے تفسریں میں کرتے ہیں تخلیق کے بطون تک رسائے حاصل کر کے حقیقی قدر و قیمت کا تائین کرنا ان کی تفسرہ نگاری کی پہچان ہے چونکہ وہ وسیع متعلیہ اور وسیع القلمی سے لبریز ہیں اس لئے تفسریں کو بعض آفرینی کا وسیلہ بنا دیتے ہیں تفسراتی جوہر کے لمس سے نکتہائی نگاہ کو اظہار افن بنانا انہیں خوب آتا ہے وہ کتاب یا تخلیق کے سانس لیتی زندگی کی دہکنوں کو سن کر محسوس کر کے احتیاط و صلیقہ مندی سے لفظیات کا پیراہن بخشتے ہیں اور تفسریں کو صفحے قرطاز پر اتارنے کے لیے احساسات کی شدت اور مشاہدہ نظر کو بروعکار لاتے ہیں حقانی القاسمی نے سیکلوں تفسریں کیے ہیں اور نئی پرانی شخصیتوں اور اصناف پر لکھی کتابوں کو استناد و اعتبار بخشا ہے انہوں نے آفاقی پہلو پر نظر رکھی ہے حقائق کی تلاش کی ہے منطقی استدلال کے دائرے کو وسیع کیا ہے اور تفسرات سرمائے میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا ہے اردو کے دقیقہ سنی مترجم محقق ناقد اور لغت نویز دکٹر اسمت جاوید کے انتقال کے بعد ان کی بکھری ہوئی تخلیقات کو ان کی بیگم منور جہاں اور محمد اسلم غازی نے باقیات اسمت جاوید کے نام سے شائع کیا ہے جس پر حقانی القاسمی نے فکر انگیز اور مانا خیز تفسرہ کیا ہے حقانی القاسمی کے تفسریں مختلف جہتوں سے آگاہی پہنچاتے ہیں گہری علمیت کا ثبوت دیتے ہیں زبان کے معنیاتی پہلے اسے نیا رشتہ جوڑ کر معنی کو نئی سمت دیتے ہیں اور بیان کے سرار سے مفہوم کو اعتماد بخشتے ہیں ان کے تفسریں تفسیلی ہوتے ہیں جن میں فرادیت کے واضح نخوش ملتے ہیں دوسری تحریر محمد عباس دھالیوال کی فیض احمد فیض کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ہے جبکہ ڈاکٹر جیم پٹیل کا افثانہ لف جہاد بھی آج کے عدبی صفے میں شامل ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں